موسیقی 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 لیا اور بھئی اگزام میں جا کے وہاں پہ سائری اور گانے لکھ کے آگیا بندہ یہ تھوڑا بہت بندے میں کولیٹی ہے ہماری ایسی اچھا نہیں تو کون ایسا بندہ ہوتا ہے جو اگزام میں گانا اور سائری لکھتا ہے اس بندے کو کچھ کھیلنا تو آتا نہیں ہے بچے سے پیٹ کر آگئے آپ کو کیسا لگ رہا ہے پیٹ کر آگئے بھائی وہ جا رہے ہیں دو بچے ان سے پیٹ کر آگئے مسکل سے سات آٹھ سال کے ہوں گے وہ دونوں بچے اب بھائی جا پہلے ڈرائیور کو بیٹھنے دے ٹھیک ہے بہن دگا گانے بڑے ماروڑی بھائی اب بج رہے سام کے ساڑھے چار اور ہم نکل رہے گھر سے کہیں گھومنے کے لیے یہ بندہ بھی آ گیا ہے ہی گئیس کیا حال چالے وہ بھی پوچھ لو کیا حال چالے سب ہمیلی کا بھائی اب نکلتے ہیں یہاں سے چل رہے ہیں کنٹینیو بھائی پہنچ رہے ہیں ہم سبس پر اور یہاں سے ابھی دیاپر کا سفر اپنا بچا ہے کچھ دس کلومیٹر کے آس پاس آگے آئے گا اور ایک تو پیچھے رہ گیا بھائی 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 تو پیچھے رہ گیا آئی دوس پر بارہ کلومیٹر لکھا ہوگا آیا نا اور یہ بھائی سبس پر گاؤں میں روڑ جا رہی ہے رائٹ سائیڈ میں لیپ سائیڈ میں بسٹینڈ اور ہمیں چلنا ہے ایک دم سیدھا پہلے چلے گی ہم دیاپر بھائی یہ ابھی ہم پہنچ چکے ہیں دیاپر یہ کس کی رام سنگھ والی گھڑی ہے نہیں یہ رام سنگھ والی گھڑی ہے ہاں وہ کھڑی ہے نا رام سنگھ والی گھڑی وہ جا رہا ہے دیکھو رام وہ ہے رہے ہیں یہ رہا بھائی بندہ ہمیں اچانک سے مل چکا ہے یہاں پہ تھلے آجا تھلے آجا تھلے نہیں ماروں گا چائے تو پھلا ہاں صحیح بندہ مل گیا بھائی یہاں پہ ہمیں اب آپ نے کو کوئی دکت نہیں ہے چائے پھلاے گا یہ بندہ آپ نے کو آئے ایسے بڑے بھائی آپ نہیں ہے آپ کے جیسا ہمیں آپ بھائی پھلے گھومنے کے لئے گھومنے کے لئے گھومنے کے لئے کچھ یہ آپ کے بڑے بھائی صاحب کو کچھ کام تھا ان کے لئے آئے تھے آپ کے لئے بلوگ بنا کے لئے بہت دنوں سے بلوگ نہیں بنا ہوگا کچھ کنٹینٹ ہی نہیں ہے کیا کریں گے او بھائی سپاری کھلا ابھی لوکل نمبر میں بھی بھائی 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 ٹھیک ہے چل یہ دیاپر کا مارکٹ لیکن آج سب بند رہے گا کیونکہ آج سنڈے اس لئے جاگا ٹرافک نہیں ہے مارکٹ تو آگے ہے یا آج سب جا رہے ہیں وہ بھی بند ہوگا نا مارکٹ تو مین مارکٹ تو وہ بھی بند ہوگا پکا بھائی چل رہے ہیں کنٹینیو اسی سنگل روڑ پہ اور آگے ایک کار آ رہی ہے جو اپنے کو کافی دور سے دکھ چکی ہے اور بھائی روڑ بھی کافی ٹائٹ سا ہے اوپر سے سپیڈ بریکر بنائی ہوئے وہ الانگ ہی ہے دونہ اور کھیت ہے بیچ میں اسے سڑک نکالی ہوئی ہے بھائی بڑی گاڑی لے کے ہم نہیں آسکتے اس روڑ میں بھائی چلانا اتنا آتا نہیں ہے صحیح سے پھر بھی جیسے دیسے چلا لیتا ہوں چلانا آلے آپ کا ہم تو بڑیا ہے چسمہ لگا دیجئے بھائی 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 چسمہ آگئے تو بھائی کیا کروں لینس لگا ہوں کیا کروں دکھا تو لینس کہاں رکھا ہے لینس لے رہا ہے دیکھتے ہے کولیٹی میں کتنا فرق آ رہا ہے اور بھائی یہ لینس کے ساتھ یہ بینہ لینس کے آپ لوگ بتا نا کتنا فرق ہے لینس اور بینہ لینس کے اور یہ لینس ہے آپنا بھائی اب بند کر دے فائنلی آ چکے ہم مندیر پہ کملے شور مہادیو دیکھیں آپ چلتے ہیں مندیر کے اندر درسن کرتے ہیں مہادیو جی کا مہادیو جیچی دیکھیں ابھی یہاں پہ بھی شیو لیں گے مہا شیو راترے کے دن ہیدھر ہزاروں کتازات میں شیو بھگت آتے ہیں بہت ٹرافک رہتی ہے ہیدھر یہ مندر کا اندر یہ راستہ جا رہا ہے کونسے بروکس پہ کلپ بروکس کی خرق کلپ بروکس بروکس نہیں بروکس کلپ بروکس یہ تو ابھی سوک چکا ہے پورا سامنے ہی دیکھ رہا ہے آپ کو اور وہ کس کا پیڑ ہے کھٹی املی کا لگ تو ایسا ہی رہا ہے میرے کو اور سائد املی بھی لگی ہوئی ہے اور وہ اس سائیڈ میں کھٹی املی ہے میٹھی ہے وہ سبھی لوگ توڑ رہے ہیں جو ہم پہلے گئے تھے کچھ دن پہلے ویڈیو آپ نے دیکھا ہوگا اور بھائی یہ سبھی سپنوں کا گھر بنا کے گئے ہوئے لوگ بھائی یہ بروکس ہے ڈیٹ نہیں لکھی ہوئی ہے نا بھائی یہ لکھا ہوا بھی ہے پڑ سکتے ہو آپ ڈیٹ نہیں لکھ پڑ سکتے ہو ڈیٹ نہیں لکھ پڑ سکتے ہو ڈیٹ نہیں لکھ پڑ سکتے ہو ڈیٹ نہیں لگے ہوئے ہیں بہت اچھا نا جا رہا ہے بھائی پلیننگ بار بار چینج ہو رہی ہے بہلے اپنے کو یہاں سے ڈائریکٹ لکھپت کے لیے چلنا تھا لیکن بھائی آپ یہاں سے لیں گے ہم رائیڈ سائیڈ میں ایک کافی ایک گفہ کافی پران ہی ہے اس گفہ پہ چلتے ہیں یہ دیکھئے ایک اکیلے بندے نہیں نیتیان سیو نیرنجن دیو گفہ اکیلے بندے میں دن دن کو بیٹھا رہتا تھا رات کو کون تھا بودھ رہتی بھائی ایک سنت مہاتمہ تھے دن کو بیٹھے رہتے تھے اور نائٹ میں خدا ہی گرتے تھے گفہ کے اور بھائی اتنا مست ایک اوریشن کیا ہے نا اور وہ بھی بینا لائٹ کے اندھیرے میں اور کوئی آ جائے نا تو بھائی وہ کام بند کر دیتے تھے کسی کو دیکھنے ہی نہیں دیا انہوں نے کہ میں کیسے کام کر رہا ہوں ایسا کر کے اور وہ تو فلال تو ابھی نہیں رہے اس دنیا میں فائنلی بھائی ابھی ہم آ چکے نیکسٹ لوکیشن پہ اپنی اب چلتے ہیں بھائی چلیں گے گفہ میں چلتے ہیں تھوڑی دیار بائیک بند کر کے دو منٹ روک جاؤ بس اور بھائی پانچ اجار کی سرط آر کے کیسا لگ رہا ہے آپ کو اچھا لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے نا بھائی یہ پانچ اجار کی سرط آر چکا ہے یہ بندہ تم کو پانچ اجار کی سرط آرہا ہوں مجھے دس اجار کی آرہا ہوں مجھے بھائی میں نا ویسے پھال تو میں کبھی سرط لگاتا نہیں ہوں ٹھیک ہے اور بھائی جیتے ہوئے کچھ بھی چیز ہوں میری جیتی ہوئی وہ تو میں چھوڑتا ہی نہیں ہوں باقی تو دوستی کے لیے کچھ بھی چھوڑ سکتے لیکن جیتی ہوئی چیز میں کبھی نہیں چھوڑ سکتا پانچ اجار محنت تو کیا نا بھائی بائیک کو واپس گھوم آیا کریسر کے پاس گئے آہ تو میں بولا اس سائیڈ میں کریسر ہے کریسر ہے لیکن اب تمہیں کیمرامین بن کے چلنا ہے ساتھ میں ٹھیک ہے کیمرامین تو بھائی آپ کو بننا پڑے گا تو کیا بولو گے آپ ہم بول لیں گے بول لیں گے ہم چلیے سر آگے بڑھئے یہ دیکھو کتنا ہے یہ دیکھو گفہ کا باہر کا بھی اندر یہ سنت بھی بیٹھے ہوئے ہیں سب کو بول رہے ہیں چائے بھائی پیو نہ اچھا ادھر سب کو مانتے ہیں یہ چائے کے بینہ چھوڑتے نہیں ہیں یہاں پہ اب اندر جا کے ہم آپ کو دیکھائیں گے گفہ کیسا ہے چلو ابھی چلتے ہیں اور بھائی یہ دیکھئے یہ پورا ہاتھوں سے کاری کری کی ہوئی ہے گفہ کے اندر ہے یہ پورا پتھر ہے اس کو کٹ دیا ہے پاڑ کو پورا اندر سے پورا پاڑ سے کٹا ہوا ہے کٹ کے پورا شیف کیا ہوا ہے یہ پورا مندیر ادھر آگر مندیر ہے آگر مندیر آپ کو دیکھا دیں اور بھائی یہ دیکھئے شیولنگ مہادیو جی کے اپنا جبردست بنایا ہوا ہے اور بھائی یہ پورے ہاتھوں سے کی ہوئی کاری کری ہے ہی اندر میں بھی مات اجیے اندر میارانی کا مندیر بناہ اور دیکھو یہ پورے اندر پاڑ کو کھو کر بنایا ہوا ہے ایک مہاتمہ سے پورا بنایا گیا ہوا ہے اکیلے بندہ اعتنے بھی صحروں گخور بھی ص Spanish وہ تب کوئی بندہ ساتھ میں نہیں ساتھ میں اگر کوئی بندہ دیکھ لیا تو وہ کام نہیں کرتے تھے اب چلتے پردک سینہ لینے کے لیے اب چلتے پردک سینہ یہاں سے سٹارٹ اپنے یہ پورا بھائی ہاتھوں سے کیا ہوا ہے کام اور تھوڑا دیکھ کے چلنا پڑ رہا ہے کیونکہ آگے دیکھو جتنا آگے جا رہے ہیں اتنی سکری جگہ ہوتی جا رہی ہے اب یہاں سے بیٹھ بیٹھ کے نکلنا پڑ رہا ہے کھڑے رہ کے نکل بھی نہیں سکتے کافی ٹائٹ سی جگہ ہے اوہ بھائی میں تو سیدھا ہاتھ رکھ کے نکل بھی نہیں بھائی رہا ہوں اور بھائی یہ آگے فائنلی بہار چلے اب چلتے اوپر اب بھائی اوپر چلتے یہاں سے چلیں گے نندی جی کے سائٹ سے بھائی یہ دیکھو سیڑھی کیسی بنائی ہوئی ہے بڑی بھائی ہمارے ویڈیو بھی در بنا ہو رہا ہے ابھی نکل رہے گھوپا سے بھائی حالت خراب ہو گئی گھوپا میں گھر میں اتنی زیادہ لگ رہی ہے نا کیا ہی بول لے پسینہ پسینہ ہو گیا پورا اور بھائی ایک یہ بندہ ہے یہ کافی بے سرم بندہ ہے کیا ہوا بھائی ہم کو کیوں بے سرم بول رہے ہو ہم نے کیا 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 ہے بتا دوں کیا سب کو بتانے میں کیا سرم بتا دوں بتا دوں بھائی تو میں جو ایک کلیپ ہے نا وہ کٹ نہیں کروں گا ٹھیک ہے بول دو وہ تو بھائی دیکھی جائے گی دیکھی جائے گی نہیں آپ بول دیجئے میں کٹ نہیں کروں گا بس ڈال دوں گا وہ بھائی رامدے جی کا مندیر ہے کوئی نہیں اب بات چینج کر دیجئے میں سمجھ گیا بھائی وہ کلیپ ہم کٹ کر دیں گے یہ کھڑی اپنی بسنتی اب چلتے بسنتی کو لے کے یہ بسنتی کے اونر یہ پورا گاؤں ہیں گھنیری میرے پاپا کا ننیال ہے یہ گاڑی آتی ہوئی لیکن ابھی ہم ادھر نہیں جائیں گے ہم جا رہے ہیں پورٹ کی طرف اور بھائی فائنل ہی یہ ہم آ چکے لپت پورٹ کے پاس کلہ بول دیتے ہیں جس کو بھائی پورا تو گھوم نہیں سکتے کافی لمبا جوڑا ہے لیکن جتنا ہے گھومنے جتنا جتنا گھوم لیں گے کوئی دکھت کے بات نہیں ہے اور بھائی یہاں سے لیپ سائیڈ میں روڈ جا رہی ہے چھہر پاور پلانٹ کے اور اور ہمیں چلنا ہے رائٹ سائیڈ میں کلے کے اندر ڈاران سروبر یہ ہی جاتی ہے چھہر پاور پلانٹ والی روڈ بھائی اور یہ بھائی لگپت کا پورٹ اس کے اندر چلتے ہیں بھی ہم بھائی جت پڑھائی کا پیشانوں سے بار لکھا ہوا ہے بھائی نری بھائی انٹر کر لیا ہے ہم نے پورٹ کے اندر یہ راستہ ہے یہ راستہ ہے یہ نہیں ہے یہ آگے والا راستہ جا رہا ہے گرو دوارا اور گرو دوارا بنایا ہوگا ہے کلے میں بہت لاکھوں سال ازاروں سال قرآن مندیر بھی بھائی یہ بھائی گرو دوارا گرو دوارا صاحب یہاں لوگ جہے مہدی اور سب جو کرو نانک سب ہائیں کرو نانک جرمہ گرو دوارا بڑا 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 اور کافی پرانا ہے یہاں پر یہ زہر ہے یہاں سے السٹیٹ کا پرام بہتا ہے بھائی لکھ پت ہی لوگ پہ رہتے تھے اس لئے اس کا نام لکھ پت ہوا تھا یہ مسجد ہے یہاں پہ روڈ سبھی جگہ پہ بنائی ہوئے ہیں پت کف ہوت ہے اب آ چکے یہاں پہ اور تھوڑا موڈ بھی آؤٹ ہو چکا ہے اور بھائی موڈ آؤٹ ہو چکا ہے ویڈیو اچھا نہیں بنے گا بھائی آدھا گھنٹے سے اوپر ٹائم ہو چکا ہے اپنے کو یہاں پہ اور بھائی یہ پورے قلعے کی لمبائی ہے 56226 میٹر ہے پورے 56226 میٹر پورے قلعے کی لمبائی ہے گول وراؤنڈ میں یہ تو ہم گھوم ہی نہیں پائیں گے اتنا پورا لمبائی تھوڑا بہت ہے گھومنے جیسا وہ گھوم لیتے چلتے ہیں فلال اوپر فائنلی ہم آ چکے فورٹ کے اوپر اوپر چڑھتے ہیں اور آپ کو دیکھا دیکھ کیسا ہے فورٹ کا نظارہ یہ دیکھو یہ سن کتنا اچھا لگ رہا ہے یہاں دیکھو پورا view دکھاتے ہیں آپ کو یہ دیکھئے اور آگے آپ کو ادھر دیکھائیں گے کتنا اچھا بھی ہوا رہا ہے دیکھو یہاں نیچے لوگ بھی گھوم تھے یہ دیکھو بھائیک سے بھی لوگ کتنے نیچے گھومنے گئے اور یہاں سے بورڈر ایک دم تھوڑا ہی نجدی کی ہے جدہ دور نہیں ہے یہ دیکھو یہاں نیچے راستہ ہے یہاں سے جانا ہو تو نیچے دیکھو اچھا نظارہ یہ بھائی تھوڑا ٹینشن میں ہے بھائی ابھی آ چکے ہیں نیچے ابھی یہاں پہ کچھ بندے آئے تھے بائیک لے کے تھوڑا بہت سٹنٹ کیا اور بھاگ گئے دن ڈھل چکا ہے اور ہمیں یہ پاجی ملے تھے ان سے ہم نے اپنا چینل بھی سبسکرائب کروا لی رہے اب چلتے ہیں یہاں سے چلیں گے اب چلتے ہیں گروہ دورا صاحب میں پہلے ترسل کر لیتے ہیں ہم تو آتے رہتے ہیں بھائی ہم گاندھی دا مور بھی ادھر ہم آتے رہتے ہیں مور بھی تھوڑا کم ہے لیکن کوئی بھی کام ہوتا ہے سلینڈریلی کا ستم ہویا باتلا بگر ہم بھائی سب لیتے ہیں جو بھی آسان پانی ہے نا بھائی 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 پرچیس کرتے ہیں جیسے آپ پنجاب میں کہاں سے ہو ملوٹ ملوٹ سے ہو ملوٹ بٹینڈا یہ نقصہ بنایا ہو گیا تھا لیکن یہ تو ابھی تھوڑا خراب ہو چکا ہے صحیح سے دیکھ نہیں رہا ہے اس میں برنا بھائی پہلے برنا بھائی پہلے ایک دم کلیر دیکھتا تھا یہاں سے اور یہ پورے خراب ہو چکا ہے ہم ہم لگ پر پہل سے لیٹن ہوئے اور راستہ کتنا بہت ہی خطرناک راستہ ہے بہت ہی خراب عالت میں یہ دیکھیں کتنی عالت خراب ہے راستے کی یہ دیکھیں بہت راستہ خراب ہے یہاں سے آرمی والے بھی جاتے ہیں اور ٹیوریسٹ لوگ بھی نارانڈ سورو ڈیٹن ہو گئے یہاں سے ہی آتے ہیں بہت راستہ خراب ہے کوئی بناتا ہی نہیں ہے شاید تیس چالیس سال ہو گئے اور ایک راستہ بند نہیں رہا ہے کیا دکت ہے کیا معلوم کوئی کام ہی نہیں کرتا راستہ ہی نہیں بناتا ہے بھائی پہنچ آئے گھر کے پاس تھیک ہے چل اب بھائی ٹائم کتنا ہو چکا ہے ٹھیک ہے بھائی چلتے گھر پہ ابھی ابھی ہم آ چکے راول بھائی کی دکان میں یہ ہمارے پانسر یہ کارل سنگھ کیا حال ہے بھائی ہے بھائی ہے ابھی گلسی کھا رہا ہے یہ بھی ساتھ میں ہے یہ چھوٹا یہ سرمہ آ رہا ہے یہ ہمارے پانسر یہ ہمارے پانسر ہمارے پانسر ہمارے پانسر ہمارے پانسر ہمارے پانسر ہمارے پانسر